بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لئے ازدان شاہ ہاکی ٹونر بینڈ میں پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا دو فیڈریشن کے گرد گھومتی یہ صورتحال آخر میں ایک پیچ پہ بیٹھی اور اس کے بعد پاکستان اولمپک نے باقعدہ طور پر اس کا بیڑا اٹھایا کہ ان کی تمام اخراجات ہیں جو کیمپ لگے جو ٹیم کا اعلان ہوا اور جو ٹیم دو مئی کی رات کو روانہ ہونی ہے اس کے اخراجات وہ برداشت کرتی بھی دکھائی دے گی دوسری طرف ہے تاریخ بکٹی باقعدہ طور پر پاکستان ہے ہاکی فیڈریشن کے صدر منتخب ہو گیا اور پھر قومی ہاکی ٹیم کے کپتان اماد بڑ بھی اس سلسلے میں شامل ہوتے ہوئے دکھائی دیئے دوسری طرف ہے اگر ہم بات کر لیں دوسرے درجے کے ٹیم آنے والی نیوزیلینڈ کی جو پاکستان کو اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا آخری ٹی ٹی ٹونٹی میں بھی بڑا مزدار میچ کی قبیلہ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے تو کامیابی گو کے حاصل کی لیکن وہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بڑی اچھی کار کر دے گی کا مظاہرہ کیا سریز دو دو سے برابر ہو گئی اور ایک میچ بارش کی نظر رہا لیکن اس سریز میں یہ کہا جا رہا تھا سریز سے قبل کہ اس سریز میں پاکستان نے وائٹ واش کرنا لیکن ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دیا اور ساتھ ساتھ کیونکہ ویمنز کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی پاکستان کے دورے پہ ٹی ٹونٹی میچز ہے اب کھیلے جا رہا ہے پہلے ونڈے سریز کھیلے گئی تین میچز کی جہاں ویسٹ انڈیز کی ویمنز ٹیم نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کیا کلنگ سوپ کیا اس ونڈے میں پھر آیا ٹی ٹونٹی کی دو میچز میں اب وہ باغتت طور پر کامیاب ہو گئی کل جو میچ کھیلے گیا وہاں پر بھی ساتھ پکٹوں سے کامیابی حاصل کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے اس سارے سریعتال پہ بات کریں گے اپنے شو کے اندر اور پھر پاکستان کٹ کی ٹیم کے جو کوچ مقرر ہو گئے ہیں ونڈے اور ٹیسٹ کے تو اس حوالے سے بھی ہم اب بات کریں گے اپنے شو کے اندر اور اس سارے سریعتال پہ بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو پہ موجود ہیں سینئر اسپورٹس آنیلسٹ ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ اقبال میمن صاحب موجود ہیں اسپورٹس آنیلسٹ دونوں ہی سے اس وقت بات کریں گے ساتھ ساتھ ہے کچھ دیر بعد ہمیں ایک اور اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے وہ مہمان بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے لیکن دونوں سے بھی سریعتال پہ بات کر لیتے ہیں جو سب ہے دیر کی اندھیر کی لیکن آگئی ساری چیزیں اور کومی ٹیم حوکی کی اب روانگی ہوگی دو مئی کی رات کو اور کپتان بھی ایک اماد بھٹ کی صورت میں پھر پاکستان کی اٹھارہ رکنی سکوٹ کا اعلان ہو گیا آپ سمجھیں کہ یہاں پر اعلان ہونے کے بعد اب بہت کچھ واضح ہو گئی کہ کون سے فرڈیشن جو ہے صحیح کام پاکستان کے اندر کرتی دکھائی دے گی بہت شکریہ مہین بھائی میں کہا رہا ہوں کہ بہت ہی خوشی کی اور پاکستانی عوام جو حوکی آپ کو پتہ ہے پہلی پاکستان میں زوال پذیر تھا اور جس طریقے سے دو فیڈریشنز بن گئیں اور پھر پاکستان میں کیا بیرون ملک بھی جو ہے ہماری جگہ سائی ہو رہی تھی کہ حوکی ان کی اس مقام سے اس مقام پر آگئی ہے لیکن پھر بھی جو ہے یہ جو عوہدے داران ہے وہ اپنے اپنے جو ہے جو جو ان کا اچیف میٹ ہے انہوں نے اپنی کرنی ہے ایک نے ادھر فیڈریشن بنا لی ایک نے ادھر فیڈریشن بنا لی تو یہ ساری چیزیں جس طریقے سے گورنمنٹ اور پاکستان نے ہینڈل کی ہیں اور پھر اولمپک نیشنل اولمپک چیمپن انہوں نے بیچ میں جو پڑھ کے اس کو اس تناظر میں لے کر آ کر آ گئے کہ ایک فیڈریشن بن گئی ہے تاریخ بکٹی صاحب جو ہے وہ صدر برقرار رہیں گے اور جس طریقے ٹیم کا اعلان ہو گیا ہماری ٹیم جو ہے بلکل صحیح نے اعلان کر دی کھلاڑی بھی گو مگو کی قیفیت میں مبتلا تھے کم از کم یہ جو ان کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی آیا کہ کس فیڈریشن کی ٹیم جائے گی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اب اعلان ہو گیا اماد بٹ کی قیادت میں ہماری ٹیم جاری ازلانشاہ کھیلنے کے لیے تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ جس طرح آگی کے معاملات تھے اور ہم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد یہ مسئلہ آ رہو اور ما شاء اللہ یہ ہو گیا افہام و تفہیم سے ہو گیا اور فیڈریشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بکٹی صاحب ہی جو ہے اس کی صدارت کریں گے اور آگے چل کے جو اس کے خد و خال نکالنے ہوگے جب مل بیٹھیں گے تو ہر مسئلہ کا حل نکل آتا ہے تو جس طریقے سے یہ مل بیٹھے ہیں اور الیمپک اسوسییشن میں اس میں دخل اندازی کیے اور ان کو ایک ٹیبل پر لا کر انہوں نے جو ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ دو مئی کو ٹیم روانہ ہوگی اور ہماری ٹیم میں جو ہیں ہماری جو دعا ہیں وہ قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ ہے اقبال محمد صاحب کیا کہیں گے اب ہے اٹھارہ رکنی سکوٹ کا اعلان ہو گیا احماد ہے ٹیم کی عیادت کریں گے لیکن اس سے قبل اگر ہم بات کر لیں تو بڑی اس کھیل کی جگہ سائی ہوئے پاکیسان کے اندر دو فیڈریشن ہیں باقیدہ دو الگ الگ ٹیمیں بنا رہی تھی پاکیسان کے پھر وزیراعظم نے باقیدہ طور پر سٹیپ لیا پھر پاکیسان اولمپک نے اس پہ اپنا رول ادا کیا اور اس کے بعد تمام تر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پیج پہ جمع کیا گیا اور اس کے بعد پھر قومی ہوکی ٹیم کے لیے باقیدہ طور پر انناؤنسمنٹ ہوئی پاکیسان ہوکی فیڈریشن کے صدر کا انتخاب ہوا اس کے بعد تیم تشکیل دی گئی پھر ڈیچ گوچ ہمارے ساتھ ہے ہوکی ٹیم کے ساتھ منسلک ہوئے اور اب ایسا لگتا ہے کہ سب ایک پیج پہ ہیں کتنی امید ہے اس ٹیم سے کہ اب وہاں جا کر ادلان شاہ ہوکی ٹورنمنٹ میں اپسی کار کردگی دکھائی کی دیکھیں آہ شہدادہ ریسنٹ پاسٹ میں قدر بہتر پرفارمنس دیتی رہی ہے لیکن یہ کہ یہ آپس کے جگڑے جو ہیں یہ نپٹا اگرے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انڈ آف دی ڈے کریڈٹ ہم ہمارے پریمیر کو دیں گے پرائم منسٹر کو جنہوں نے جو ہے دونوں گروپس کو بٹھا کے اور اس کو سولف کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہناز شیخ کی اس میں انڈر جو ہے یہ سیلیکشن ہوئی ہے اور ٹیم جو تو میں سمجھتا ہوں بہتر پرفارمنس دے گی اور اس کے بعد جو ہے ان کو پولینڈ بھی جانا ہے اور پھر یہ کیلنڈر میں بہت سارے گیمز ہوتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے یہ ٹیم جو ہے سیلیکٹ ہو گئی ہے اور ہم ان کے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ بہتر کار کردگی دکھائیں گے بلکہ اپنے جو ہماری پاسٹ بلوریز ہیں نائنٹیز کی وہ دورانے کے لیے بھی ان کو دو تین سال تو چاہیے تو ایک کنسسٹنسی چاہیے اور اس میں جو ہے گائیڈنس اوپر سے چاہیے اور جو بھی سینئر ہمارے پاسٹ کے گلوریز کھلاڑی ہیں ان کو انوالف کریں اور یہ جو ڈچ کوچ ہے اس کے ساتھ مل کے اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم بہتر جائے گی اور اس کی جنی ٹو ورڈز جو ہے وہ ہمارا جو گلوریز پاس ہے اس کی طرف جائے گی اور مجھے امید ہے کہ بہتری آئے گی اور یہ کے بیچ میں جو بہت بڑا ویکیوم آگیا تھا بہت گیپ آگیا تھا تو کچھ نہ کچھ جو ہے بہتر ہوگا اور ازنال شاہ آکی جو ملیشیا میں ہوتی ہے ادھر جو ہے بہتر کار کردے گی ہوگی جو پریویس جو انہوں نے مچز کھیلے ہیں انٹرناشنل اس سے بہت بہتر ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے جھٹکے کے بعد پرفارمنس ہمیشہ بہتر ہونے کی امکانات ہوتے ہیں تو ہمیں امید ہے شہزادہ کہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے ایک دم ٹوپ پہ تو نہیں آئیں گے لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں بہتر ہوگا جو پریویس ان کے جو ریکارڈز ہیں ریسن پاس اس سے بہتر ہوگا چلیں اس سے بہتر ہوگا کرکٹ پہ آتے ہیں واپس اور بات کر لیں کل کے میچ کے حوالے سے جہاں پاکستان نے کامیابی حاصل کی جاویس صاحب ہے دیر کی اندیر کی لیکن پاکستان کو فتح نصیب ہو گئی کل جی مہین بھائی کل فتح تو نصیب ہو گئی لیکن آپ جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے تھے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو حاصل کرنا چاہتی تھی کہ ویننگ کمبینیشن بن جائے گا لیکن وہ چیز نظر نہیں آئی وہ ہم حاصل نہیں کر پائے اور نیوسی لینڈ نے جو اپنے ینگ نئے لڑکوں کی جو ٹیم بھیجی تھی انہوں نے جو اپنے گول تھے وہ اچیف کیے انہوں نے یہ آ کر بیسٹ پرفارمیز دیں جس طریقے سے پہلا میچ تو واش آؤٹ ہو گیا تھا اور دوسرے میچ میں جب ہم نے ان کو نوے رنس پہ آؤٹ کیا اور ہم نے تیرے میں آور میں میچ جیت لیا تو لگ ایسے ہی رہا تھا کہ ہم تو ان کو بلکل واش وائٹ کر دیں گے لیکن آپ نے جس طریقے سے کمبیک دیکھا نیوزی لینڈ کا اور نیوزی لینڈ نے کمبیک آپ کو کنٹینی دو میچ آرہا دی ہے اور یہ جو چوتھا میچ تھا اس میں بھی نیوزی لینڈ کی اگر وہ پارٹنرشپ نہ ٹوٹتی اگر اسامہ میر کے وہ جو سپیل چلا ہے اگر اسامہ میر کا وہ سپیل نہ چلتا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ میچ بھی نیوزی لینڈ کی دسترست کی طرف جا رہا تھا لیکن یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہے نیوزی لینڈ نے جو اس میں چیف کرنا تھا نئے لڑکوں نے جو پرفارم کرنا تھا انہوں نے بہت زیادہ اچھا پرفارم کیا جبکہ ہم جو ہے چینجنگ کرتے رہے وینی کمپینیشن بنانے کے لیے لیکن کوئی بھی تسلسل ہماری ٹیم میں نظر نہیں آیا نہ بیٹنگ میں کوئی تسلسل نظر آیا نہ ہی کوئی بالنگ میں کوئی تسلسل نظر آیا ہاں یہ کہ دونوں میچ جو ہم جیتے ہیں شانشاہ افریدی کو کہہ سکتے ہیں کہ جو میچ ہم جیتے ہو اس میں جو ہے وہ مین آف دی میچ رہے ان کی تھوڑی کارکرنگی بہتر نظر آئی وہ بھی ایک میچ بٹھانے کے بعد اور لگ یہ رہا اگر اسی ریدم سے وہ آئیلنڈ اور انگلینڈ کے خلاف کہلیں گے تو کچھ اچھے ریزلٹ آئیں گے چلیں اچھے ریزلٹ آئیں گے اکبال صاحب ہے دو کھلاڑی کو اپنے بڑا زیادہ پرموٹ کیا اور امید یہی تھی کہ اس سیریز میں اچھا کامیابی اسے وہ کھیلتے دکھائی دیں گے لیکن ہم نے دیکھے دونوں تھوڑا سا فلاپ دکھائے سائیم ایوب اور عثمان خان دو ایسے پلیئرز تھے جسے امید تھی کہ ہوم گراؤنڈ پہ اچھی کارگردے کی دکھائیں گے آپ سمجھتے ہیں دونوں نے مایوس کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین جو اس وقت کیونکہ آپ کافی باتیں کرتے ہیں کہ پلیئرز کو مکمل سریز بھی ملنی چاہیے کمس کم ایک سے دو سریز اور بھی ملنی چاہیے ناکام ہونے کے باوجود اگزیکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن دیکھیں یہ بڑا سائنٹیفک دور ہے اور سٹیٹس دیکھے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے نوڈ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا گھلاری کہاں زیادہ شورٹس کلتا ہے اور ان کو جو ہے انہی پوائنٹس پہ آپ دیکھیں کہ جو ہے فیلڈر کھڑے کر دیئے گئے اور زیادہ تر جو ہے وہ بے خیالی میں ان کے کیچز جو ہے وہی پہ آگئے تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری پچز بھی تھوڑی سی دوسائل تھی ان کھلاڑیوں کو پھر بھی تھوڑا بہت موقع باہر کا بھی دیا جائے تاکہ یہ شکوا نہ رہے کہ ان کو باہر نہ موقع ملے حالانکہ سائم ایوب کو تو ہم باہر موقع دے چکے ہیں لیکن یہ کہ عثمان خان کو اگر ہم آئیلنڈ اور انگلینڈ کے خلاف کھلاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی یہ گفتگو کی تھی کہ ورلڈ کیپ کے لیے جو ہم ٹیم بنا رہے ہیں وہ اگر ہم آئیلنڈ اور انگلینڈ کے بعد بنائیں گے تو ہم شاید زیادہ بہتر بنا سکیں گے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جنگسٹرز کو سارے جنگسٹرز جو ہمارے اس میں تھے ان کو ٹرائے کرنا چاہیے تھا لیکن اسائم ایوب اور جو اپنے عثمان خان ہیں انہوں نے کافی جو ہے مایوس کیا ابن عثمان خان کی وکڑ کیپنگ میں بھی جو ہے کافی لیپسز نظر آئے تو باقی یہ ہے کہ سائم ایوب نے ایزا بولر کچھ بہتر کارکردگی دکھائی حالانکہ وہ ریگولر بولر نہیں ہے لیکن اکبال بھائی تھوڑا سا کتہ کلامی ان کو آپ نے صرف آخری جو میچ تھا اس میں بابا رازم نے یوز کیا ہے اور اس نے اچھی بالنگ کریں نو ڈاوٹ کے اچھی بالنگ کریں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم جو ہوم ایڈوانٹیج جو ٹیمیں اٹھاتی ہیں ہم نے وہ ہوم ایڈوانٹیج جو آنے کا کبھی نہیں سوچا ہم نے وہی پیچس بنائی جن پہ صرف ون ایٹی تک سکور جا رہا تھا دیکھیں آپ دیکھ لیں انڈیا میں جو لیگ چاہ رہی ہے اس میں ڈائی ڈائی سو پونے تین تین سو رنز بن رہے ہیں تو ہمیں کم از کم جو ہمارے کیوٹر ہیں یا ہمارا جو یہ کرکٹ بورٹ کا سٹاف ہے ہمیں کم از کم ہمیں تو جو ایڈوانٹیج اٹھانا ہے وہ پیچس بنا کے تو آپ پلیئر کو دیں اب بھی دیکھیں صرف آئیلینڈ کی تھوڑی سی ڈیفرینٹ پیچس ہوں گی بقایا انگلینڈ جو ہے وہ تقریباً جو ہے اس پہ ہمارے گھڑکیں کھیل لیتے ہیں اور ورلڈ کب میں آپ نے جو امریکہ اور ویسٹرن ڈیز جانا ہے اور ہماری اور ان کی تقریباً سیم پیچس ہیں اگزیکٹلی آپ کے بات برکل صحیح ہے کہ پیچس کا جو ہے وہ بھی اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے باہر میں ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ میں پیچس بہتر ہوں لیکن جاویس اب جو ویسٹرن ڈیز کی کہانی ہم سن رہے ہیں وہاں پہ یہ کہ شاید ہماری پیچس سے بھی جو ہے خراب پیچس ہوں اور بال وہاں پہ ایک تو سپن بھی ہوتی ہے اور نیچے بھی رہ جاتی ہے تو یہ کافی ان کو پرابلوم ہوگا لیکن having said that professional cricketers ہیں اور کہیں پہ بھی دنیا میں جا کے کھیلتے ہیں تو ان کو وہاں پہ adjust کرنا پڑے گا اور میرا خیال ہے بہت موقع ان کو مل گیا ہے یہاں پہ بھی لیکن یہ کہ اگر ایک آدھا international موقع ان کو دے دیا جائے تو کوئی اس میں جاکہ بات نہیں ہے لیکن میں ایک چیز میں کہوں گا کہ بابر کی کپتانی میں ایک چیز نظر آئی کہ وہ ایک قسم کے conventional کپتان ہیں اور وہ ایک روٹین میں چلتے ہیں out of box نہیں سوچتے کوئی innovative ideas نہیں ہیں اب آپ نے جیسے پیٹ کمنز کو فائنل میں دیکھا ورلڈ کپ میں کہ ان کو پتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پہلا over ہر baller کا وہ جو ہے صرف چیک کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ یکے بعد دیگر ہے ballers کو change کیا اور اس سے جو ہے وہ انڈیا پھز گیا تو ہمارے ان کی یہ سوچ نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ کہ جو مجھے observation ہے شاید آپ لوگ بھی اس چیز کو سپورٹ کریں کہ ہمارے ان کے جو نیوزیلینڈ کے جو کھراری تھے ان کی agility اور energy اور spark بہت زیادہ نظر آیا شاید یہ ٹیم اگر نیوزیلینڈ کی ایک ٹیم کے ساتھ کھیلے تو شاید ان کو بھی جو ہے وہ ہرا دے لیکن آہ having said that team جو ہے وہی select ہوگی جس میں جو ہے یہاں سے صرف پانچ کھراری ہوں گے اور باقی جو ہے وہ پرانی آہ کھراری ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سے سیکھنا چاہیے تھا اور جتنے بھی youngsters تھے ان کو ہم نے try کرنا چاہیے تھے کچھ ہمارے انجرڈ ہو گئے تو ہمارے بس موقع ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹی وی چینل کے اس سے جو ہے پلیٹ فارم پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیم جو ہے وہ آئیلنڈ اور انگلنڈ کے ٹرنوینڈ کے بعد جو میچز ہوں گے اس کے بعد ہونی چاہیے تاکہ آپ کو موقع مل سکے کیونکہ اس میں تو ان کی جو یونگسٹرز ہیں ان کی تسلی بکش پرفومنس نہیں ہے اور پھر وہ خام خامے وہاں پہ جا کے فلوپ ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہماری سیلیکشن جو ہے اس کے بعد ہو چلیں سیلیکشن اس کے بعد ہو لیکن جاوید صاحب اگر میں بات کروں کیونکہ اب سیلیکشن کی بات ہو گئی اب ہمارے پاس دو جو ہے غیر ملکی کوچز بھی آئر ہو گئے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ فرق پڑے گا کیونکہ ہم غیر ملکی کوچز کی سربراہی میں بہت سے سریز بھی جیت چکے ہیں بلکل مہین بھائی جس طریقے سے دیکھیں نا اب بھی ونڈے میں آپ کو گیری کرسٹن کی خدمات حاصل ہوں گی اور گیری کرسٹن کے کریڈٹ پہ بہت اچھے اچھے میچز ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کو دو ہزار گیارہ میں جو ورلڈ کپ جیتے تھے گیری کرسٹن ہی کوچنگ کر رہے تھے تو اس کا فائدہ ہمارے لڑکوں کو بھی ہوگا اور یقینا ہمارے لڑکے اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے ہمارے ایک بابر کا آدم کپتان جو ہیں وہ بھی گیری کرسٹن سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ہونا چاہ آنے والے دنوں میں ہمیں ونڈے میں کم از کم جو وائیڈ بار اور ٹی ٹوئنٹی ہے اس میں آپ کو بالکل چینج ٹیم نظر آنی چاہیے کیونکہ گیری کرسٹن جو ہے اپنے پیشن سے بہت ہی زیادہ مخلص ہو کر کام کرتے ہیں وہ پلیئرز کی ایک خوبی خامی پہ دیان دیتے ہیں اور جس طریقے ٹیسٹ کر کے میں جیسن گلیسپی کو رہ کر آئیں وہ اپنے ٹائم کا عظیم بولر ہے بہت اچھا بولر تھا اور یہ دیکھ رہا ہوں آنے والے دن میں جسے ٹیسٹ میں ہمارے پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹ بولر ہی نہیں ہوتے تو کم از کم ان کی نگاہ جو وہ دیکھنے والی ہے انہیں جو ٹیسٹ بولر نظر آئیں گے کم از کم ان کا بھی چانس بنے گا جیسے شہین شاہ فریدی صرف ٹیسٹ کر رہا ہے یا اب دیکھ لیں ہمارے جو آمیر نہیں کھیر رہا ہے آریس روف نہیں کھیر رہا ہے اب نسیم شاہ وغیرہ ہے لیکن جیسن گلیسی کے آنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو فاس بولنگ کا شعبہ ہے اس سے تقیبت ملے گی اور انٹرنیشنل دوروں میں جو ہے ہمارے فاس بولر اور زیادہ اوبر کر سامنے آئیں گے چلیں یہ تو فاس بولر اوبر کے سامنے آئیں گے اکبال صاحب ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ ایک اسسسٹنٹ کوچ کی فرائز انجام دیں گے حضر محمود ان کے حوالے سے کیا کہیں گے کتنا سود من ثابت ہو سکتے ہیں حضر محمود دیکھیں یہ تو کافی ایمبیلسنگ سیچویشن ہے ایک شخص جو ہے وہ الڈی کوش تھا یا چیف کوش تھا اور اب اس کو ان کے انڈر میں کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ انڈیسٹیننگ ڈیولپ کی ہوگی نکوی صاحب نے اور اس میں یہ کافی کامیاب رہے ہیں اور لیکن یہ کہ دیکھیں ایسا بولر تو وہ جو ہے بہت اچھا وہ کر سکتے ہیں ہیلپ آرک کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس شاید بالنگ میں اتنا ایشو رہا نہیں ہے ہمارے پاس رہا ہے بیٹنگ اور فیلڈنگ میں تو ہم اس پہ کیا کریں گے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کیونکہ دیکھیں جیسن گیلپسی کی جو آل آنڈ پرفارمنس ہے وہ یہی ہے کہ اس نے دو سو رن بنائے بنگلہ دہش کے اخلاف وہ بھی ایسا نائٹ ووچ میں نہ کر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی کریڈیبلٹی ہوگی ان کے پروفائل اتنا ہوگا کہ جن کو جو ہے یہ لے کے آ رہے ہیں اور اللہ کرے جو ہے اس میں کامیاب ہو لیکن اگر اس چیز سے یہ بھی اظاہر ہوتا ہے جو ہم اپنے پرانے پروگرامز میں بھی گفتگو کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے کوچنگ نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا گائیڈ ایسا منٹور ہوتے ہیں کیونکہ یہ پروفائشنل کرکٹرز کو کیا کوچنگ کریں گے اور ہمارے پاس وہ کرکٹرز ہیں جن کی جو ہے ٹاپ رینکنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک سائکالوجیکل بوسٹ دے سکتے ہیں یہ اور ایز ایمبیزڈر باہر پاکستان کو رپیزنٹ کر سکتے ہیں لیکن ادھر وائز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمارے پروفائشنل کرکٹرز کو کوئی زیادہ جو ہے یہ کوچنگ کر سکیں گے گائیڈنس دے سکتے ہیں سائکالوجیکل مینٹورنگ کر سکتے ہیں اور پلس جو ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑا فیکٹر آتا ہے ایک تو بیٹنگ کا آتا ہے لیکن یہ کہ فیلڈنگ سب سے بڑا پرابلم ہے اور ہم نے بہت سارے میچز جو ہے وہ فیلڈنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں تو بالنگ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی اتنی بری ہے ہمیں ہم کلک کر رہے ہیں ہاں بالرز ہمارے کبھی کبھی جہاں پہ فیلڈنگ ہوتی ہے جب فیلڈرز کھڑے ہوتے ہیں اس سے کہیں آؤٹ ان کی آ لائن آ لائن چلی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ ہمارے بالرز جو ہیں وہ بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو ہمیں یہ جو ہے فنگر کروس ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ جو بھی کوچز آئیں وہ بہتر کریں اور اس طرح ہمارے جاویز صاحب نے کہا کہ گیری گٹسن کے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ 2011 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا آ جیتا تھا ان کے انڈر میں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور انشاءاللہ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ورلڈ کپ جیت کیا ہے چلیں جو سب یہ تو کوچز کی بات ہو گئی کومی ٹیم کے کپتان کی تھوڑی بات کر لیں وہ کہتے ہیں کہ سریز میں ہم نے کافی تجربات کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صرف تجربات انہوں نے جو ہے فاس بولنگ میں کیا ہے بیٹنگ آرڈر میں تو کوئی تجربات ان کے نظر نہیں آئے بلکل مہین بھائی اس میں صرف آپ کو وہی بولرز میں ہی تجربات نظر آتے رہے ہیں بیٹنگ میں تو وہی جو لین آ رہی تھی آپ کی بیٹنگ تو اسی طریقے سے آ رہی ہے اور پھر بیٹنگ کوئی کلک نہیں کر کے دی ہے سوائے دو اننگز ہیں اور اگر آپ نکالتے ہیں پورے سیریز میں پاکستان کی طرف سے تو فخر نے دو اننگز کھیلی ہیں اور آخری میچ میں بابر نے آکے سکسی نائٹ ہنس کی ہیں بکایا کسی لڑکے نے کوئی اتنا یعنی کہ متاثر کن پرفارمنس نہیں دی کہ ہم کہے کہ ہماری بیٹنگ جو ہے بلکل صحیح کلک کر رہی ہے یہ بیٹنگ کے شعبے پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی تجربات ہم نے جب بھی کیا تجربہ جو ہے وہ نکام ثابت ہوا ہم نے شاہین کو باہر کیا میچ آر گئے ہم نے نسیم کو باہر کیا میچ آر گئے تو یہ تجربے دیکھیں ہوتے رکھے رنز آپ نے کس بنیام پر تجربہ کرنا تھا آیا کہ جو اس میچ میں جو ہم ہار گئے تھے پہلا ٹی ٹوئنٹی ہارے تھے جب ہم یہ نیوزی لینڈ سے نسیم کو اور شاہین کو رنز لگ گئے تھے تو ہم نے تجربہ کر لیا ان دونوں کو باہر بٹھا دیا اب یہ تھوڑی ہوتا رن تو بولرز کو ہی لگنے ہوتے ہیں کس بھی میچ میں لگ سکتے ہیں تو یہ تجربے جو کوئی بھی سود مند یعنی کہ اس سیریز میں آپ نے جو بھی تجربہ کیا کوئی بھی آپ کے کام نہیں آیا کوئی بھی آپ کے کمبینیشن جو ویننگ کمبینیشن بننا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کوئی تسلسل نظر نہیں آرہا تجربہ صرف کیا ہے نیوزی لینڈ نے نیوزی لینڈ نے جو اپنے ینگ بچے بھیجتے انہوں نے بلکل آؤڈ کلاس کر دیا ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی پیر جو تھے ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو نیوزی لینڈ نے جو تجربہ کیا وہ تو کامیاب رہا ہے لیکن ہم نے جتنے بھی تجربے کیے اس سیریز میں ہم اس میں بلکل ناکام رہے ہیں ایک بات صاحب ہے تجربے کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس سیریز کے اندر ہم نے دیکھا کہ باقعدہ طور پر اسپنرس ڈپارٹمنٹ کی اگر میں بات کر لیوں تو وہاں پر شاداب نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا پھر بات کر لیں اسامہ کی اچھی نہیں رہی اس سیریز کے اندر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب اماد وسیم اور شاداب ہان دو ایسے پلیئرز ہیں جو امید کر سکتے ہیں ہمیں انگرین کے خلاف جو سیریز ہوگی اس میں انہیں موقع ملے گا بالکل وہ ان کا تو تجربہ بھی ہے اور آپ نے آہ ورلڈ کپ جو ہے آہ آئی سی سی کا جو چیمپئنس ٹروفی ہے اس میں بھی ہم نے شاداب کی بالنگ دیکھی ہے اور اماد وسیم کو تو ہم نے کنٹینویسلی ایزا اوپننگ بولر دیکھا ہے جو آہ وکٹین لیتے رہے ہیں تو ان کی پرفارمنس آہ پاس میں بھی بہت بہترین رہی ہیں دونوں کی اور ایزا آر لاؤنڈر جو ہے ہمیں کامیاب انشاءاللہ وہ کریں گے اور دیکھیں میں میں نے آہ پہلے بھی تھوڑی در پہلے بھی یہی آہ ذکر کیا تھا کہ بابر بڑا لیڈ بیک آہ کیپٹن ہے اور کوئی انویٹیو آئیڈیاز ان کے پاس نہیں ہے میں نے پیٹ کمنز کی بات کی میں نے دوسرے آہ جاوید میرد آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک کاجائزم ٹروفی میں فائنل ہو رہا تھا اور اس کو ٹی وی نے جو ہے وہ آہ ٹیلی کاس کیا تھا اور جاوید میرد کے بعد ایک لیاکہ دلی صرف بولر تھے اور باقی ان کے پاس پورے بولر تھے لیکن اس کی جو آہ تھنکنگ پروسس ہے نا وہ کنٹینیس چل رہا تھا اور ان کو پریشان کر دیا تھا اس نے تو ہمارے بابر صاحب جو ہے نا وہ آپوزٹ ٹیم ان کو پریشان کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ان کے پاس کوئی انویویٹیو آئیڈیاز نہیں ہوتے وہ کپتان اس لیے ہیں کہ ہی ایک 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 بیسٹ بیٹسمنٹ ٹھیک ہے ٹی ٹی ٹوئنٹی کے حساب سے ہیں یا نہیں ہیں لیکنہ آپ سمجھتے اب بھی بابر آزا میں پروپر طور پر کپتانی کی لائک نہیں ہے دیکھیں کہیں نا کہیں لکھ ان کو فیور کر جاتی ہے اور اس دوے بھی دور جو رن آؤٹ ہو گئے وہ ان کو فیور کر گئی نہیں تو یہ ان سے بھی ہار گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا جو آہ جو ہے ایگو والا بندہ تو میرا خیال ہے ریزائن دے تھا کیونکہ نیوزلینڈ کی ٹیم ایک میچ بھی جیت جائے نا تو سمجھ لیں کہ وہ جیت جائے کیونکہ یہ بی ٹیم تھی بی بھی کیا سی ٹیم تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑا دھچکہ تھا کہ ہمارے ہوم گراؤنڈ پہ آگے ہمیں جو ہے ہرا کے چلے گئے اور بابر جیسے کپتان کے لیے تو بڑی ایک ڈس رسپیکٹ فل سیچویشن ہے لیکن یہ کہ بہت ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا لیکن یہ کہ میں نے یہ پچھلے پروگرامز میں بھی کہا تھا کہ یہ بڑی سول سرچنگ ہے سیلیکشن کمیڈی کے لیے بھی اور کپتان کے لیے بھی اور جو کھلاری کھیل رہے ہیں ان کے لیے بھی اور دیکھیں افتقار کی بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پرفارمنس اور وہ انرجی نظر نہیں آ رہی اور ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو اس میں یہی تھا کہ افتقار نے علنگ اچھے اننگز کیلی ہے لیکن کبھی بھی اس نے جتوانے میں اتنی کوئی مدد نہیں کی تو ہم ملک کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پوری ٹیم سے بھی آپ توقع نہیں رکھ رہے ہیں پھر بابر پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں نامزد کیا ہے شاید ایسا لگتا ہے انہوں نے غلط وہ فیصلہ کر لیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک دفعہ پھر دیں گے یہ یہ تو اس پہ تو کوششن مارک ہے ہی ہے کیونکہ کپتان صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ آہ بیٹنگ میں کلک کر جائے تو وہ کپتان ہو گیا ایون آئی پیل امس میں اپنا ہماری جو آہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی جو نیشنل ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی پھر تو آہ اس حساب سے تو شاید آپ کو کپتان ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے جیتا اور آہ یا ریزوان کو جو فائنل میں ٹی میں آئیں تو ان کی ایز ایک کیپٹن کوئی پرفارمنس نہیں ہے ایز ایک پلئر آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی ایز ای بیٹس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کپتان کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں جو بھی ان کے پاس کھلاڑی اویلیبل ہیں ان سے وہ فائدہ لے اور دوسری ٹیم کے لیے کاؤنٹر اٹیک کریں تو وہ چیز نظر نہیں آتی بابر کے اندر بڑا لیڈ بیک ریلیکس کیپٹن ہے اور اس کا انویٹیو پروسس نہیں چلتا وہ اس کی کمیونیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے بالرز کے ساتھ وہ بھی یہ کام کرتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ راونڈ میں یہ ساری چیزیں بابر کے خلاف جابی رہی ہوتی ہیں بلکل جابی رہی ہوتی ہیں اور دیکھیں کہیں وہ شاہن شاہ کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی اگر آمیر بالنگ کر رہا ہے آپ اس سے گفتگو کر لیں یا پھر آمیر کو کہہ دیتا ہے کہ وہ شاہن سے گفتگو کر لیں اس کی اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ نظر نہیں آتی اس سے زیادہ ہم نے ایسا ویکٹ کے پر ریزوان کو دیکھا ہے چلیں ریزوان پہ تو بات میں بات کریں گے کیونکہ آپ نے کافی بابر پہ تنقیت کر لی اور اگر بابر کو ہم دیکھیں تو انفرادی طور پر بابر کی کارکردگی بڑی اچھی رہی ہے سریز کے اندر ہے انفرادی طور پر اور وہ اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ رن کرتے ہوئی بھی دکھائی دیئے ہیں پھر ساتھ ساتھ ہے اسے سریز کے اندر بھی انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے باوجود اس کے کے ان پر پریشر رہا ہے لیکن وہ اپنی کنٹینیو اپنی ایننگ پر انہوں نے بھرپوت اور پتہ وجہ دیا ہے وہ بات صحیح ہے لیکن اگر ہاں ان کا جو وہ ہے آپ کے پاس صرف چار تین بیٹرز ایسے ہیں جو باقردہ طور پر اندر ہے سٹرائک ریٹ سب سے بہتر ایک بابا رازم اب سٹرائک ریٹ بہتر ہو گیا محمد رزوان اور پھر فخر زمان اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے جتنے بھی پلائر ہیں ان میں سے کسی کا بھی سٹرائک ریٹ ایک سو تیس پینتیس سے اوپر نہیں شہزادہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ کے لیے آپ کا اپٹیموم جو آہ سٹرائک ریٹ ہے اچھے کھلاڑیوں کا وہ تقریباً ون فورٹی سے ابوب ہے تو ہمیں اپنی گیم کو ریز کرنا پڑے گا اور جس طرح یہ چیز پہلے بھی گفتگو کی گئی کہ ہم نے جو ہے ون ایٹی سے زیادہ بنائے نہیں ہے ہم ٹھیک ہے پچھ کو تو بلیم دے رہے ہیں لیکن ہم ون ایٹی سے اوپر گئے نہیں ون سیونٹی ایٹ جو ہے وہ ہمارا آخری وہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سول سرچنگ کی ضرورت ہے اور جس طرح کا بابر کا نام ہے اور جس طرح لوگ فالو کرتے ہیں کراؤڈ کتنا فالو ان کو کرتا ہے وہ ان کی جو ہے پرفارمنس اس آہ لیول پہ ابھی تک نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی جہاں صاحب ہے اگر ہم دیکھیں تو اس سریز میں کافی رن بنے اور رن چیز بھی ہوئے ہیں اور آپ کے پاکستانی بالرز کی اگر ہم بات کر لیں اس وقت اگر دیکھیں تو سب سے بہترین بالنگ آہ لائن اپ ہے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر مضبوط نظر آ رہی ہے ٹی ٹونٹی کے اندر ہے آپ کے پاس آمیر موجود ہیں شاہین موجود ہیں شاہنشاہ آفریدی موجود ہیں تمام ایسے بالرز موجود ہیں جو ویننگ کار کرتے کی دیکھاتے ہیں اس کے باوجود آپ کے بالرز رن کر رہے ہیں جو جس طرح انہوں نے بابر آزم کے خلاف اکبال صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ہے بہت اچھی کہ کپتانی نہیں کر رہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہاں بابر خود بھی بال کرنے آ جائیں لگا ایسے ہی رہا ہے جس طرح اس سے اکبال بھئی بتا رہے تھے مجھے تو لگ رہا ہے کہ بابر کوئی بال کرنی پڑے گی بھئی مسئلہ یہ کہ جب آپ کا ویننگ ٹریک پہ آپ کی گاڑی چڑ جاتی نا جب آپ کا کمبینیشن بن جاتا ہے نا دیکھیں صرف بابر کا نام جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نہیں ہے آپ بابر پہ جتنی چاہت انقید کر لیں دیکھیں اس کو عزت مل رہی ہے وہ ریکارڈ در ریکارڈ بنا رہا ہے یہ ساری چیزیں اب کیپٹنسی کی آپ بات کریں کیپٹن کیا کرے اندر کس طریقے جس طریقے سے انہیں بولنگ چلانی ہے جب بابر میچ جتواتا ہے تو آپ ساری چیزیں جو ہے نا یہ چھپ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جب جیت جاتے تو کوئی پوچھنی آلائی نہیں بھائی اس کو اگر کپتان بنایا ہے اگر یہ دو تین میچز ہوئے ہیں اور آپ کمبینیشن بنا رہے تھے نئے لڑکوں کو آپ نے چانس دے دیا تو کس طریقے سے دیکھیں کیپٹن تب ہی کامیاب ہوتا ہے اگر اس کے جو گیارہ پلیئر ہیں وہ پرفارم کرتے تو کیپٹن کا نام ہوتا ہے عمران خان ہو گیا میاداد ہو گیا تو اس کے ان کے ٹائم پہ جو ہے آپ کے پاس بلکل ورلڈ کلاو پلیئر تھے لیجنڈ تھے آپ کے پاس جو پرفارمز ہر میچ میں پرفارم کرتے تھے جب آپ کے دوسرے نیچے نا بیٹسمن پرفارم کر رہا ہے نا بولن پرفارم کر رہا ہے تو کپتان اکیلہ کیا کر سکتا مجھے یہ بتا ہے چلے کپتان اکیلہ کیا کر سکتا یہ تو آنے والے وقت ہی ہیں کچھ سامنے نظر آئے گا ایک باز صاحب بات کیونکہ ہو رہی ہے کپتان شپ کی اور کپتانی شپ کی اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اب ورلڈ کپ قریب ہے اور ورلڈ کپ سے قبر تمامی ٹیموں نے اپنے ٹیم کا اعلان کرنا ہے نیزلینڈ کرکٹ ٹیم نے اپنے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے آپ سمجھے کیونکہ آپ پاکستانی ٹیم میں بھی جو ہے اعلانات کرنے ہیں آپ سمجھ دیں کہ پاکستانی ٹیم میں اس سریز کے اندر کون سے ایسے ایک سے دو بیٹرس نکالے ہوں گے جو ورلڈ کپ اسکوٹ کا حصہ ہوں مجھے تو مذہبیہ کی جنگ اسٹرز میں سے تو کوئی نظر نہیں آرہا عمران خان نیازی نے اچھی پرکان نیازی نے ایک آدھ ایننگ میں کی ہے وہ کافی نہیں ہے مجھے تو لگتا کہ ہوں گے وہ وہ بھی ہوں گے اور شاید اسمان خان کو بھی رکھ لیں لیکن یہ کہ دیکھیں ان کو اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں دو دو جو سیریز ہے ہماری ایک تو اخفانستان کے ساتھ جب شاداپ کو کیپٹن بنایا گیا تھا وہ بہت بڑا دچکہ تھا اور عزیز یہ جو ہے بہت بڑا دچکہ ہے اور شہدادہ دیکھیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں جو گیم کو سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ ٹیم ہار بھی جاتی لیکن کلوز فنش کرتی تب بھی ہمارے لیے دچکہ تھا اور یہی چیز بابر نے کہیے کہ ہم جو جو جیتے بھی ہیں وہ بڑے مارجن سے نہیں جیتے تو یہ مطلب یہ کہ وہ خود تو سول سرچنگ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے پی سی بی کو ہمارے سیلیکشن کمیڈی کو اور ہمارے جو کھلڑی ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کہاں پرابلم ہو رہی ہے اتنی ینگ ٹیم نے ہمیں جو ہے وہ بالکل دبوش دیا یہ تو وہ علا کام ہو کے جو انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے لیے کہا جاتا تھا کہ بندل نے جو ہے چماڑ مار کے شہر کو بھاگیا گرانڈ پر جب میچے ہو تو ایک ٹیم نے تو ہارنا ہے نا ایک بات لیکن یہ کہ ایک وہ ٹیم جس کو آپ خود کوچنگ کریں وہ آپ کو ہرا کے چلی جائیں تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا بہنچار آجا ہے کوچنگ کی بات کر لیے تھوڑی پلیئرز کے حوالے سے بھی جاوید اقبال بھٹی سے بات کرتے ہیں جاوید صاحب ہے عثمان خان اچھا آپ کو بیٹر ملا اچھا ویکٹ کیپر ملا لیکن شاید اس کی آر میں ایک ایسے بیٹرز کو آپ نے بلا دیا ایسے بیٹرز کو آپ نے بلا دیا جس ایسے ویکٹ کیپر کو بلا دیا جس نے پاکزان سپر لیگ میں اچھی پرفرمس دی پھر اس نے دیگر میچز میں آپ کو ٹی ٹوئنٹی کی اسکارڈ کے حوالے سے بڑا اچھا پرفرم بھی کیا محمد حریس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ ایسا لگتا ہے کہ پسپردہ ہو گئے ہیں حریس سے جب سے عثمان خانس ٹیم کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں بلکل مہین بھائی محمد حریس جو ہے ایک ایسا بیٹس میں جو تن تنہا آپ کا میچ کا روک چینج کر دیتا تھا اور ساؤتھ افریقہ کی جو انیز ان کے ساؤتھ خلاف کیلی تھی انہوں نے آپ کو کھڑا کیا تھا میچ میں تو حریس کی دیکھیں جگہ بندی تھی وہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ لگ رہا ہے کہ وہ پسپردہ چلتے جا رہا ہے جس طریقے سے عثمان خان سامنے آیا ہے اہتا ہے وگٹ کیپر بیٹسمن حریس عثمان خان سے تقریبا تین سے چار درجے بہتر تھا اور اسے زیادہ ایکسپیرینس تھا انٹرنیشنل کرکٹ کا بلکب کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان خان یا محمد حریس دیکھیں اگر میں اگر رکھوں گا تو محمد حریس کو بھی بلکب میں رکھوں گا آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد حریس ٹیم میں ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور فاس بولر ہے جو ٹی ٹوینٹی کے سکوٹ کا پاکستان کا سب سے اچھا بولر ہے بڑی زبداز بالنگ کرتے رہے ہیں نظر آئے ہیں حریس رہوف ان کے حوالے سے کیا کہیں گے نہیں جس طریقے سے آپ انہیں کمبینیشن بنانا ہے آپ کے پاس نصیم ہے جگہ نظر آ رہی نہیں مجھے تو حریس رہوف کی جگہ نہیں نظر آ رہی اور نہ محمد عامر کی بھی جگہ نہیں نظر آ رہی اکبال صاحب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے محمد حریس کی حریس رہوف کی جگہ نظر آ رہی ہے اور محمد عامر کی بھی آ رہی ہے کیونکہ ان کے جا حریس رہوف کے پاس سپیڈ بہت ہے چھے فاس بولر کے ساتھ ہم جائیں گے پھر دیکھیں آپ کو جو ہے ان کا کنٹرول دیت آور میں اچھے ہیں اور ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے پھر محمد عامر کی بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس وہ سکلز ہیں وہ گائل ہے وہ بیٹسمن کو سمجھتے ہیں کہاں ہم اس کو پساتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان میں ہیں تو یہ ہمیں جو ہے اس کو دو سریز کھلنی ہے اب ہے انگلینڈ کے خلاف آئی لینڈ کے خلاف ہے پانچ ہے انگلینڈ کے خلاف ہم ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے تین ہے آئی لینڈ کے خلاف ہم ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے اس کے بعد پھر ہم نے کیونکہ ابھی پہلے تو ہمیں انگلینڈ اور آئی لینڈ کے خلاف ٹیم اناؤنس کرنی ہے اس کے بعد ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر ہم نے ورڈ کپ کے لیے بھی اناؤنس کرنا ہے آپ سمجھیں کہ انگلینڈ کے دورے پہ جو ٹیم آپ لے کر جا رہے ہیں آئی لینڈ کے دورے پہ جو ٹیم لے کر جا رہے ہیں وہی سیلیکشن آپ کی ورڈ کپ کی بھی ہوگی نہیں سمجھتا کہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوگا یہی ہوگا یہی لیکن ہونا یہ نہیں چاہیے کیونکہ جب آپ نے اس وقت آپ نے وہ جو ہے ٹیم نہیں تیار کر سکے اور اس پیچلی جو جنگسٹرز جن پہ امید تھی وہ اتنے اوبر کے نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کو موقع ملے اور اس کے بعد آپ جو ہے سیلیکشن پروسس کو ختم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہے جو پروسس چل رہا ہے کہ وہ سیلیکشن کمیڈی ورڈ کپ کے لیے بھی شاید سیلیکٹ کر جائے ایک بات اور تھوڑا سب پیچھے جاتے ہیں جعویز صاحب کی ایک بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس بھی بہت اچھے کراڑی تھے تو میں اس سے جو ہے اختلاف کرتا ہوں نائنٹی ڈو کے ورڈ کپ میں جعویز میاداد اور انزمام ابرتے ہوئے یہ وہ کھلاڑی تھے جو ابر رہے تھے جن کو عمران خان نے بنایا تھا اور فاس بولر وکار یونس انجر تھے آپ جو آپ کے عامر 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 کی تو بات ہی نہ کریں نا وہ تو ایک کیلپر ہی ڈیفرنٹ ہے اور وہ ایک بولر عمران خان اپنا پرائیم ختم کر چکے تھے عاقب جعویز بہت اچھی پرفارمنس دی جعویز میاداد ورڈ کلاس لیکن یہ کہ عامر سوئل زائد فضل اور یہ آپ کا عطاور رحمان اور یہ آپ کا جو رمیز راجہ یہ ایوریچ کھلاڑیوں میں آتے ہیں لیکن استعمال عمران خان نے کیا تو وہ اس کی اپنی سوچ تھی اور یہ تو بار بار یہ آہ شوز میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ ان زمام کو منانے کے لیے حالانکہ ان زمام ایک میچ میں بیمار تھا اس کو بولا نہیں کھیلنا تو تجھے ہے اور تو یہ پریشان نہ ہو اس میں تو دیکھیں یہ ہوتی ہے کھلاڑی کپتان کی کارکردگی یہاں آتی ہے جو وہ اپنے کھلاڑیوں کو لڑا سکے بالکل اپنے کھلاڑیوں کو لڑا سکے اس پہ بہت بحث ہوگی اور ہم انشاءاللہ اگلے پوگام میں ضرور پاکستانی اسکوٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے قومی آوکی ٹیم بھی روانہ ہونی ہے ازلان شاہ آوکی ٹورنمنٹ کھیلنے کے لیے اس حوالے سے بھی مزید اور بھی بات ہوگی ویمنز ٹیم کے حوالے سے بھی بات ہی کریں گے ہم مزید اپنے اگلے شو کے اندر اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ